آپ کا میزبان اجاز آئرین آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں اس پوگرام میں جس پوگرام کا نام ہے سدائے کشمیر کشمیری آبا وائس آف کشمیر ناظرین سے آپ جانتے ہیں کشمیر میں بنشوں، قدگنوں اور پابنجوں کا سلسلہ دو مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لوگ گروں میں قید ہیں انڈین فیکٹ فائنڈ کی جس میں کی ایک ایڈمکس تھے جنرلسٹس تھے ایکٹوینسٹس تھے انہوں نے ریسنٹلی اپنی ایک ریپورٹ شائع کی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیری لوگ جو ہیں یعنی اگر کشمیر میں ڈیل بھی دی جاتی ہیں تو کشمیری لوگ جو ہیں پورا مند تحریک کے تحت سیول کرفیو کی شکل میں احتجاج کر رہے ہیں کشمیر یوں کشمیریوں پہ تو ترہ ترہ کے مظالم ہو رہے ہیں الگرز کشمیر پہ مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مصر کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں بھی بات تو اٹھی ضرور مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اگر جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے دنیا میں کہی اور ہوا ہوتا تو ساری دنیا سرہ پہ احتجاج کرتی ہوئی واویلہ کرتی رہتی شاید دنیا کے لیے شاید دنیا کے لیے انسانیت سے زیادہ تجارت امپورٹ ہو چکی ہے ضروری ہو چکی ہے اسی لیے ساری دنیا جو ہیں وہ خاموش ہیں آخری امیر جو تھی وہ صحافت تھی لیکن صحافت بھی اب ایک تجارت بن چکی ہے کشمیر کی حقائق دنیا کے سامنے لانے میں یہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے وہ صحافت جو جمہوریت کا چوتھا ستون کہلاتی ہے کہیں نہ کہیں آج ایمبیڈیڈ میڈیا ہے ایمبیڈیڈ میڈیا یعنی کی بکا ہوا میڈیا ہے لیکن مدیدی مدیوڈی کے، which are rising the Kashmir issue the real voice of Kashmir and asking the questions from government instead of blaming opposition and neighboring countries and Kashmiris for everything in their country today we are going to debate on this show about the recent debate that was held on Indian media with the slogan of Naya Kashmir the new Kashmir آج اس پرگرام میں ہم بات ہوگی اسی نام نہاد میڈیا پر جو کشمیر کا سچ تو نہیں سامنے لا سکی لیکن مکرو فریب اور ظلم کرنے والوں کے مظالم پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے پردہ ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہے انڈین میڈیا میں کچھ دنوں پہلے ٹیبیٹ کی گئی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نیا کشمیر یہ جو نیا کشمیر ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ نیا کشمیر ہینکیا نیا کشمیر was a name given to a memorandum by Shaykh Mohamed Abdullah which had been submitted to the Maharaja Hari Singh the ruler of Jumu and Kashmir on his return to Kashmir after attending a meeting of imperial cabinet of Great Britain in 1944 it was outlined plan to convert Jumu and Kashmir from absolute monarchy to constitutional democracy with Maharaja remaining head of the state like Britain یعنی یہاں چلتا ہے کہ ہم جس نئے کشمیر کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے ایک ایسا memorandum جس میں کی democracy لیکن یہاں پہ جو میڈیا نئے کشمیر کی بات کر رہے ہیں کیا وہ صحیح میں ایک نئے کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم آج اپنے ڈیویٹ میں اس پر بات کریں گے نئے کشمیر کے slogan کے ساتھ third prime minister of Kashmir جو میں نے بخشی گولا محمد وہ بھی اسی نعرے کے ساتھ برسر اقدیدار آگئے تھے after when شیخ محمد عبداللہ کو infamous case جو تھا کشمیر conspiracy case 1915 اس میں جب ان کو گریفتار کیا گیا جب کیا majority of MLEs انہی کے ساتھ تھے ان کو floor پر اپنی جو majority ہیں وہ prove کرنے کی اجازت نہیں دی گئی صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ کی طرف سے لیکن جو بخشی گولا محمد صاحب تھے ان کو بھی اسی same situation سے گزرنا پڑا جب انہوں نے motion of no confidence لایا گولا محمد صادق کے خلاف جو کہ انڈین ناشنل کانگریس کے تھے اس time اور وہ chief minister تھے اس time ان کو بھی jail کیا گیا لیکن in the end ان کو health issues پر چھوڑا گیا similarly جو cases شیخ محمد عبداللہ کے خلاف بنائے گئے تھے ان کو بھی drop کیا گیا جب موہ مقدس کی تحریک چلی تھی کشمیر میں خیر ہم ان سب پر بات کریں گے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ آج شو میں ہے ڈاکٹر اکھلاس پالار صاحب senior political activist ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں USA سے ہمارے ساتھ ہیں پیرزادہ شوکت پیرزادہ سویل شوکت صاحب کشمیری political activist ہیں ہمارے ساتھ ہیں عمیر احمد کشمیری student ہیں ہمیں جوائن کریں گے محسن اندرابی صاحب کشمیری student ہیں اسیم بشارت کشمیری صاحب جو کی political activist ہیں جو راولاکور کشمیر سے ہیں اور حیرت تیرین سوشل ایکٹیویسٹ شاید وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں اس ویڈ کو اپنے محزم مہمان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کیا views ہیں جو ابھی current situation ہے کشمیر میں after 5th august جس کے بعد article 370 جو ہیں اس کو abrogate کیا گیا تھا انڈین پارلیمنٹ کی طرف سے تو مجھے یہ بتائے سر کہ آپ کے کیا views ہیں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر بزار ہوں آپ کی جے کے ٹی بی کا جمع کشمی ٹی بی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ یہاں کا میں اپنے view پیش کہا سکو پیاس جمع کشمیر کی حوالے سے ایکٹیولی جو کشمیر کا کذیہ ہے یہ تو بہت پرانا کذیہ ہے اور کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ پیاس جمع کشمیر کی میں بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ازادی اور خودمختاری کے لیے سٹرگل کی ہے لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کی جیوگرافیکل اور سٹریڈیجیکل سٹیٹیوشن ایسی ہے کہ ریجنل پاورز جو ہے نا اس میں انوال رہی ہیں اور کوشش کرتی رہی ہیں اور خاص طور پر جو اس کا وہ عصہ جو اس وقت جس کو گلگت بستان کہتے ہیں اسٹوریکل جب دیکھا جائے تو یہاں دی ایک بک ہے وہ تھا بریڈیش ایمپائر اور رشن ایمپائر اور وہ تھا چینیز ایمپائر تو یہ جو یہ علاقہ ہے یہ ملٹری پوائنٹ آفیوز ملٹری سٹریڈیجیک پوائنٹ آفیوز پولیٹیکل پوائنٹ آفیوز سے جو پولیٹیکل پوائنٹ آفیوز سے بڑا ایمپارٹنٹ ہے اور اس کا ایمپارٹنس یعنی ختم ہوتی ہے اس کے وسائل بہت ہے اور یہ سب کانٹینٹ کو جو ہے نا وہ خون میا کرتا ہے ان کی زمینوں کے لیے ان کے سب کچھ یعنی گلیشیر اس دنیا کے سب سے بڑے یہاں ہیں اور یہ جو پانی کا جو فیوچر میں جو پانی کے معاملات ہونے چلنے جا رہے ہیں اس طرح میں یہ ساری طاقتیں اس علاقے میں انوال ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے اور اس میں اس کی امیت کیا ہے سیکنڈ ون یہ آتا ہے کہ اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے جب یہ دیکھتے ہیں تو تو پھر یہ جو ریجنل پاورز ہیں انوال ہوتی ہیں اور اب ریجنل پاور نہیں بلکہ اب تو انٹرنیشنل پاور یہاں انوال ہو سکتے ہیں چکی ہیں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے لوگ اور خاص طور پر ان کی لیڈرشپ وہ بوت سائٹ یعنی انڈین اکوپائٹ ایریا میں اور پاکستان کے زیرہ نگرانی ایریا میں وہ کیسے بھیو کرتی ہے اور اس کا فیوچر کے پلاننگ کیا ہے یہ جو چھوٹی پوٹی باتیں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں اندوستان نے آج نیش پہلے دن سے ہی اس ریاست کو حازم کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف ہمارے جو دوست ہیں بھائی ہیں انہوں کی بھی جو پالیسیاں تھی وہ پرو کشمیری پیپل نہیں ہیں کیونکہ سب انٹریسٹڈ ہیں زمین کے اندر سب انٹریسٹڈ ہیں وسائل کے اندر سب انٹریسٹڈ ہیں اپنے اپنے انٹریسٹ ہیں چائنہ کو انٹریسٹ یہ ہے کہ اس وقت چائنہ پاکستان کہتا ہے کشمیر میری شارک ہے اور چائنہ کے لیے پاکستان شارک بن چکا ہے کہ اگر سو چائنہ اگر امریکنز ایک جہاز ڈبو دیں تو چائنہ کی ساری تجارت بند ہو جاتی ہے تو اب یہ جو گلگت بستان ہے اس کی حمیت چائنہ کے لیے اتنی ہی ہے جتنی کہ پاکستان کے لیے کشمیر ہے یا اندرستان کے لیے کشمیر اب ایسی صورت میں ہماری پالیسیاں کیا ہونی چاہیے جو انڈیا ہی سبت کر رہا ہے آج نہیں کل نہیں پرسو بہت جاری رہے گا اب دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو اس وقت انڈیا نیا کشمیر کے والے سے جو آپ نے اسٹوریکل بات کر دی میں اس پر نہیں جاؤں گا تو آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے کشمیر کو یعنی شیخ عبداللہ سے لے کر آن ورڈ روس کے پیچھے بھی پہلے بھی کچھ شکزیاں رہے ہیں کچھ معاملات رہے ہیں تو میں اس سے اگے چلوں گا میں اب پیچھے نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ نے بتاتی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچوئیشن بنی چکی ہے ایک طرف تو ہمارے پاس انڈیا نے وہ اگریشن کیا ہے یہ اگریشن جو ہوئی ہے یا نیا انڈیا جو آپ ایک سلوگن نے شوڑا ہے کہ نیا کشمیر یہ ایک بگ فراد ہے یعنی دنیا کی کوئی طاقت دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ دنیا ساری جانتی ہے آج کا وہ دور نہیں ہے کہ آپ آج کا ٹی وی ہے سوشل میڈیا ہے اور دنیا کی نظریں بڑے دور تک چلی جاتی ہیں ریسو کشمیر کے لوگوں نے جو ریزسٹنس دکھائی پہلے جس طرح سے ایک چیز پر کھڑے ہیں ریاست جمہو کشمیر کے لوگ کل اگر ویلی کے لوگ تھے تو آج جمہو کے لوگ پنچ کے لوگ آج گرگت بستان کے لوگ اور آج ازاد کشمیر کے لوگ اور راجوری کے لوگ آج ایک چیز پر پہنچ چکے ہیں کہ اس غاسپانہ قبضے کو ہم نے ختم کروانا ہے وہ پیس مل ایک تو ایک دین یہ ہے کہ یہ پیسفل طریقے سے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے سامنے لے جانے سے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قضیہ اس طرح پیسفل طریقے سے حل ہونے والا نظر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ ریزن ہمیں دنیا کی تاریخ بتاتی ہے دنیا کی تاریخ آزادیوں کی جنگیں جتنی بھی یہ دنیا میں ہوئی ہیں وہ کبھی بھی پیسفل طریقے سے امن سے حل نہیں ہوئی وہ محضب معاشرے میں ہوتا ہے مثال کہ یورپ میں ٹھیک ہے لوگوں کو ریفرنڈرنم کا حق دیا جاتا ہے بریڈش بلکل بلکل اٹش کو حق دیا گیا آئرلینڈ کو آئیش بلکل بلکل ریشیا کے اندر جو سوویٹری نے ٹوٹا تو اس کو لوگوں ریäftرون کو حق دیا گیا آئرلکل بلکل ہمیں ایک جائل ایک مطعذ ایک ایک فاشس سے پالا پڑا ہے اب ایک ہٹلر فاشس سے آپ پرائمان طریقے سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں منواسکتے ہیں یہ میری اپینین نے یہ پیسول جو سلسلہ ہے اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے نیا کشمیر نام کی کوئی چیز نہیں دنیا ماننے کے لیے دیکھیں دیکھیں جب اندوستان نے اپنی فوجیں داخل کی ہیں مزید اندوستان نے وہاں پر جو ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی ہے اور اس نے آر ایس ایس کے جو گھنڈے وہاں داخل کیے ہیں اب امریکہ کے ایوانوں کے اندر آپ جیس نمیجن کریں کہ برنی سینڈر جو کہ امریکن امیدوار ہے جس کے بالکل بالکل وہ تقریر کرتا ہے کشمیر پر دیکھیں انڈیا ہی اس وقت امریکہ کے اندر آٹھ سو ارب ڈالر آٹھ سو آٹھ سو میلین ڈالر خرچ کر رہا ہے اس کی کمپنیاں اور اس کے لوگ لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم کشمیریوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور پاکستان ہمیں ہمیں پتا ہے کہ اس کی بچارے کی حالت بہت خراب ہے لیکن اس کے باوجود آج امریکہ کے ہر بچے بچے کو یہ چیز معلوم ہو چکی ہے صرف برنی سینڈر کی ایک صداتی امیدوار کی اس تقریر سے جو ہم ارب ڈالر خرچ کر کے نہیں حصل کر سکتے تھے بلکہ بلکہ آئیس ہو چکا ہے مودی چاہے انڈیا چاہے نہ چاہے ہمیں انڈیا سے کوئی تقریر بھارت سے کیونکہ جب تقریر کی تقسیم ہوتی ہے تو دو ملک بنتے ہیں اس برنی سینڈ سے ایک وہ ہے بھارت ہے اور ایک پاکستان ہے بلکہ اور یہ پرنسپلی سٹیٹ کے والے سے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو کیا آپچن دیگ گئی تھی بلکہ آپ جو ہے نا ہمیں دو بھارت سے کوئی دشمن نہیں ہے ہمیں کسی اور سے کوئی دشمن نہیں ہے ہمیں اپنا راہ چاہیے ہم اندوستان کے اندر دیکھیں اب ڈیموکراتک فورسز اور کمنیس پارٹی کی آپ دیکھ لیں باقی ڈیموکرات ایون کانگریس بھی اس پر اعتجاج کر رہی اس کا مطلب ہے کہ وہ فاشسٹ آئیڈیالوجی جو اس وقت کشمیر پر نیا کشمیر کے نام سے فراڈ کے طور پر پیش کی جاری ہے دنیا کوئی ماننے کے لیے اس کے تیار نہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ریاست جمہو کشمیر ایک ازاد خود مختار ریاست بن کر دنیا میں اگرے گی ہماری ہمارے تعلقات سب سب پروسیوں کے ساتھ اور ہم سب سے زیادہ اس کی سپورٹ جو ملے گی وہ پاکستان کو ملے گی مجھے پاکستان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ اپنی ری ویزر کریں اپنی پالیسیوں کو تاکہ یہ انڈین فراڈ یہ جو کر رہے ہیں نوجوانوں کو مطلب ہے کچھ جو میں نوجوانوں ہم اس پر واپس آئیں گے آپ کے پاس سر ابھی ہم پیر زیادہ سہل ہلو پیر زیادہ سہل سر جی 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 آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا سر انڈیا says that abrogation of article 370 is for development یعنی ki development reasons کی وجہ سے ہم نے article 370 کو جو ہے ابھی اس کو abrogate کیا ہے آپ کی کیا بھی اسے ہیں so first of all i would like to thanks to jamo kishmin tv جن نے ہمیں یہاں موقع دیا جیسا پہلے اکھلا برلا صاحب نے پورا آپ کو explain کر کے بریفلی بتا دیا تو میں یہ کہتا ہوں what kind of development do you want what kind of development دیکھیں جو hashtag line جو آپ نے لگایا ہے نیا کشمیر the huge presence of troops with a limited territory sorry sir ہم نے نہیں لگایا ہے the state have continuously mentioned in the gunies world book record the most militarized zone and the longest pending dispute i would like to be a sir i would like to be a sir i would like to be a sir hashtag نہیں لیا ہے نیا کشمیر actually ہمیں اس پہ نہیں کر رہے ہیں no 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 yes yes actually i was talking جو پہلے جو ہمارے بائی آئے تھے جس میں ہمارے بائی آئے تھے بالکل جو اور نو گوستان کی نے وہ جو پروگرام کروایا تھا میں اس کے اوپر ہی آپ سے بات کر رہا ہوں جی جی وہاں پہ جو hashtag نیا کشمیر جو development کی بات کر رہے ہیں دیکھئے پہلے آپ دی سٹیٹ وہاں پہ آپ دیکھیں the presence of around 9 million troops ایک چھوٹے سے کھٹے میں آپ نے اتنا بڑا بہزار بنا کے رکھا ہے کہ لوگ پریشان ہیں ہم کس چیز کو کیسے represent کریں دوسری بات آپ development کی بات کر رہے ہیں development سے بھی کچھ چیزیں آگے آتی ہیں that's called a dignity اور دوسرا ہوتا ہے justice آج تک کتنی ہماری جو قیادت تھی جو joint resistance leadership ہے انہوں نے بھی ایک بار موقع دیکھا انہوں نے بھی موقع لیا تو اس کے بعد کیا ہوا the winners called losers and the losers called winners اس کے بعد جس کشمیری کو ہم محمد یوسف شاہ کے نام سے جانتے تھے وہی آج مشہور ہو گیا سعید صلاح الدین کے نام سے so اس چیز کو دیکھنا چاہئے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا 90 سے لے کر 2019 تک آج تک کیا کیا ہم نے face کیا ہے وہاں پہ جس سے ہماری dignity کو face پہنچی ہے آپ مجھے بتائیے ایک گاڑی جب چلی جاتی ہے اس میں کچھ باشندے ہوتے ہیں کشمیر کے کشتندی باشندے ہوتے ہیں جن کا جو state subject وہاں کے جو state subject holders ہیں میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں ہم سرنگر سے صفا پورا جا رہے تھے تو ایک جگہ ہماری گاڑی رکا ہی گئی تھی تو انڈین سیکیورٹی فورس جو وہاں پہ ٹروپس انہیں رکھے ہیں تو اس کے بعد میں چھوٹا تھا مجھ سے ہزاروں سوال پوچھے گئے ایسے کچھ سوال پوچھے گئے مطلب ہمیں الگ لیتے تھے پھر اس کے بعد عورتوں سے الگ سوال پوچھا اور سب سے بڑی بات یہ ایک non state subject holder پنگال کا سپاہی ویسٹ پنگال کا سپاہی مہاراستر کا سپاہی وہاں کے پشتندی باشندے سے پوچھتا ہے تو یہ ہماری ڈگنیٹی سے چلنج ہو جاتا ہے دوسری بات یہاں پر بھی آپ فیل ہو گئے دوسری بات آپ بات کر رہے ہیں جسٹس کی آج تک دیکھیں سب سے بڑا جو مدہ رہا وہاں پہ جسٹس کا آپ دیکھیں آسیا نیلو فر ان کو بھی ابھی تک جو rape and murder دوہزار دس کا ہر ایک killing کے پیچھے کچھ نہ کچھ بہوال ہوتا ہے کچھ نہ کچھ problems ہوتی ہے جو note of interrogation ابھی بھی pending ہے ابھی تک ان کو جسٹس نہیں ملا سب سے بڑی بات دوہزار دس میں جب وہ indian security forces کے تھو جب rape and murder وہ پورا clear ہو گیا وہاں کے eyewitnesses نے یہ بیان دے دیا اس کے بعد کیا ابھی تک witnesses وہ کہہ رہے ہیں witness ادھر سے ادھر ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے ان کو کوئی مان نہیں رہا ابھی تک جسٹس نہیں ملا اس کے بعد آپ دو اسی اسی کا حصہ آپ منائے دوہزار دس کا جب لوگ سڑکوں پہ نکلے peaceful way طریقے میں سے پیسفل پروٹسٹ کیا اس کے بعد ہمیں کیا ملے ہمیں دو سو کے قریب body bags ملے جو کہ innocent اور انہی کا آپ نے دیکھا دوہزار سولہ دوہزار تیرہ دوہزار بارہ دوہزار ایون دوہزار 2019 تک وہی تبکے کے بچے جو ہمارے کل تک جو بچے بچارے اس پیسفل پروٹسٹ میں نکلتے تھے پارٹسپیٹ کرتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا the government of india yes the government of india and the leadership of india to pushing our youth to the war there is no any alternative تو ان کے پاس کوئی رکھا ہی نہیں اب ایک بچہ جس نے اب rising of miltency اسی چیز سے ہو گئی آپ نے دیکھا ہوگا for me you know our youth our youth will never forget or forget the mothers and sisters who were raped by the occupational troops آپ نے دیکھا کتنے مسکر 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 آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی پچے جو ایک گرام کا میں ایک گرام کا مسکر مسکر کشمیر میں ہو رہے ہیں بلکل سر ہم آئیں گے آپ کے پاسر ابھی ہم امیر بھائی کچھلتے ہیں کشمیری سٹوڈن جو کشمیری سٹوڈن ہیں what do they feel on the recent events of Kashmir جو recent events ابھی کشمیر میں ہو رہے ہیں جو وہاں پہ ابھی ابرگیو آرٹیکل 370 ہوا جس طریقے سے ہوا انڈین پارلیمیٹ کی طرف سے جبکہ رام جیج ملانی جو سیندر انوندان ہے انڈیا کے انہوں تو کیٹیگوریکی کہا انڈین پارلیمیٹ کوئی ایک حق ہی یہ تھا کہ اس کو ابرگیٹ کریں ان کا ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ تو ازا سٹوڈن جو پڑتے ہیں تو ازا سٹوڈن آپ کیا سمجھتے ہیں ان ریسنٹ ایونٹ پہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے امیر بھائی ہلو جی امیر بھائی ہلو جی امیر بھائی ہلو 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 امیر بھائی شاید امیر بھائی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے ڈاکٹر ساہب ہلو آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ڈاکٹر ساہب جی میں سن رہا ہوں جی سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا سر ڈاکٹر ساہب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو کہ ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں انڈیا میڈیا کی طرف سے انڈیا کی طرف سے ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں کہ جو پاکستان ایڈمسٹریٹر کشمیر ہیں وہ ایک لانچ پیڈ ہیں فور ٹیرریزم انڈیا انڈیا میں ٹیرریزم کرنے کے لئے وہ از ای لانچ پیڈ یوز ہو رہا ہے تو آپ اس پر کیسے اس پر کیا جواب دیتے ہیں آپ سر ہیلو سر کا جو جو ریاست جو کشمیر ہے یہ ایک ریاست کا نام ہے وہ تقسیم اس کو تقسیم کیا بائی فورس اب ریاست کے یہ لوگوں کو قوم مددہ کا رائٹس ہے کہ ہماری لوگوں کو آر پار آن جنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اگر اندستان ہمارے لوگوں کو وہ جو خونی لکیر ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو رکا جاتا ہے یہ حق ہے کشمیر نیٹیو کا یہ رہاں کے رینے والے لوگوں کا حق ہے اور قوم مددہ کی قرار دینے چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ان کو رائٹس ہے ایک تجارت کرنے کا رائٹس ہے رینے کا اب ایسی صورت میں جب بین و قومی تک لا یہ اجازت دیتے ہیں آپ کو اور اگر ایک بھائی مظافرہ آباد سے سہرنگر جاتا ہے گلگل برستان سے کرگل جاتا ہے اس کا یہ رائٹ ہے نمبر نمبر اندستان کا یہ کہنا کہ یہ جو کراس بارڈر ٹروریزم ہو رہا ہے یہ کیونکہ اس نے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر اس نے نو لاکھ پوجیوں کی طاقت پر اپنی طاقت پر ایک کروڑ دو کروڑ انسانوں کو غلا بنا رکھا ہے یہ ہمارا بین قوامی قانون کے مطابق حق حاصل ہے کہ ہم کراس کریں ہم ان کی افاظت کریں پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ پاکستان اس میں انوال نہیں ہے اور نہ ہی ہم پاکستان کو انوال کرنا چاہتے ہیں میں ہمیں میں اپنا رائٹ استعمال کرنا چاہتا ہوں بین قانون کے مطابق کراس کرنے اور اگر ہم کراس کر کے جاتے ہیں تو ہم اپنے گھر جاتے ہیں وہ انڈیا کے باپ کا گھر نہیں ہے موڈی کے باپ کا گھر نہیں ہے ساری تو سی میں کچھ اس سلسل میں بہت جذباتی ہوں یہ ہمارا رائٹ ہے نمبر ایک ہاں اب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس سلسلے میں کراس کر رہے ہیں آج کل جسا درما بھی چڑ رہا ہے اور کام کر رہی ہے اور ساری ازاد کشمی کی سیاسی جماعتیں اور گردبستان کے لوگ اس میں پورے کے پورے انواز ہیں اور اگر پاکستان پاکستان ان کو نہ روکے تو یہ لاکھوں تعداد میں لوگ کراس کر لیں اور بین القومی جو ہے نا قانون میں اجازت دیتا ہے اندستان کا یہ یہ کہنا کہ وہاں سے لانچنگ پر تو ریاست جمہ کشمی کی جو ازاد ریاست بنائی گئی تھی پورٹی سیون میں تو لانچنگ یہ یہ مراجہ حریس سنگھ کی جانشین حکومت بنائی گئی اچھا یہ راجہ راجہ کی جو جائز جانشین حکومت ہے ان لوگوں کو حق حصل ہے کہ یہ جائیں اور اپنے بھائیوں کی اپنی بینوں کی عزت کی حفاظت کریں یہ ہمارا حق ہے اور اندستان کہتا ہے تو کہتا رہے اور دنیا اب اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جب تم نے مودی نے اور اس کے فاشسٹ اڈیالوجی نے اس فاشسٹ نے جب حملہ کیا ہے دوسری بار اور وہ ایکسیسیشن جو تھا جو انڈیا کے ساتھ جالی تھا یا جو بھی تھا کیا گیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے وہ مائدہ ختم ہو چکا ہے یہ بالکل دین قومی قانون کا اس نے ایک مائدہ ختم کر دیا ہم اسی لئے پاکستان کو کہتے ہیں کہ شملہ مائدہ کو ختم کرو یہ جو مزید یہ لالی پوپ نہیں چلیں گا ہمیں اپنے بھئیوں بچانا ہم نے جی سکتا یہ جو یہ الزامہ بالکل جھوٹا ہے ایون پاکستان ہمیں میں روک رہا ہے نہ روکے تو یہاں کے بچہ بچہ وہاں پہنچے گا سیرنگر میں آپ نے بینور بھائیوں کی عزت کو دیفنڈ کرنے کے لئے ہم چلتے ہیں پیر زیادہ صاحب کی طرف ہیلو پیر زیادہ صاحب جی بلکو آپ سے میرا سوال ہے کہ جو انڈیان ایڈیویٹر کشمیر وہاں پر لیڈرشپ کشمیر آپ کو نظر آتا ہے کہیں کہیں اتنے لانگ ہسٹری ہونے کے باوجود ابھی تک آپ کوئی بھی تھوس جسے کامیابی کہہ سکتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے کہ کہاں تک صحیح ہیں وہ کہاں تک غلط ہیں بیر زیادہ صاحب دیکھیں پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ لیڈرشپ کسے سمجھتے ہیں the mainstream parties who are making the commitments all achieving the autonomy select rule select determination putting the slogans جب بھی elections آتے ہیں وہ ایسی چیزیں بتاتے رہتے ہیں پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر کون ہے who is the real leader of کشمیر کیا فارقوبلا کو کہہ سکتے ہیں اس لیڈر جو یہاں آ کر ایک بات کہتا ہے اور ڈلی میں جا کر وہ کہتا ہے کشمیر کو گولی مارو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس کو ہم لیڈرشپ کہیں آپ دیکھئے یہاں پر مہبا مفتی آتی ہے یہاں پر وہ ایک بات کہتی ہے اس کے بعد جب پریس کانفرنس دی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اے چھوٹے بچے میں نے اس چیز پہ مجھے میں کہتا ہوں کہ یہ کون سی لیڈرشپ ہے مجھے نہیں لگتا ہے ان کو actually they are puppets یہ Roberts ہے ان کا remote control نیو دہلی میں رہتا ہے ابھی دیکھئے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے یہ نائنٹیز کی جیسے سازش تھی آج وہی پھر سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹائم بس فرق کتنا تھا اس ٹائم گورنر کا راج تھا جب جگمہن صاحب تھے یہاں پر تو کشمیری پنڈتوں کو نکالا گیا تھا ایسے ہی جیسے طریقے سے آج یہاں پہ جو ٹورسٹ تھے وہاں پہ ان کو نکالا گیا اس کے بعد کشمیر کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ کے یہاں پر سنائپلز ملے ہیں کچھ سنائپل رفلز ملے ہیں ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے والا ہے لاسٹ میں کیا ہوا ان کو پورے کشمیر کو برباد کرنا تھا وہ تو ان نے کر دیا but the main thing is that who is the real leader I think آج تک ایک ہی بات جو سلوگن ہے جو وہاں پر بچہ بچہ اور ہر ایک گھلی سے آواز that's called a freedom 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 from what kind of freedom you want اس پہ بھی سوال ہوگا آپ کس ٹائب کی freedom مانگتے ہیں اور کون ہے وہ لوگ جو آزادی مانگتے ہیں 99% almost 99% لوگ وہاں پہ نکلتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک پینل پہ آپ لوگوں نے ہر ایک چیز کو بند کر کے رکھا ہے especially آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری resistance leadership ہے وہ آپ نے ان کے اوپر ایک نام تھوپا دیا ہے کہ وہ الگہ وادی ہے کیا وہ الگہ وادی ہے جنہیں آپ کے آئین پہ دسکت کر کے وہاں پہ elections لڑے اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ان کے ساتھ ان کا حشر کیا ہوا انہوں نے interagation centers دیکھے ان کے ساتھ وہ زیادتیاں ہوئی جو ناکابل قبول ہے اب جب ایک انسان جب you know for me our youth will never forget the mothers and the sisters who are raped by the occupational forces in front of these brothers you know جب ان کے ساتھ ماں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی in front of brothers that is a sacrifice اب دیکھے انہوں نے کہا سے کس تحرین کو کہا سے لیا sacrifice of millions of brothers because of the so-called democracy has dragged the youth of کشمیر 9047 into AK47 so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا انہوں نے کیا referendum کے نام پہ self-adonomy انہوں نے کشمیر کا تحس نحس کر دیا آج کل کا جو بچہ ہے وہاں پہ کشمیر کا بچہ جو ہے وہ بھی بچارہ پریشان ہے میں نے کیا تو کیا میں نے کون سے گناہ کیا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا قامق فارو کی جو 2010 میں ابھی تک وہ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے گھر والے ابھی تک ان کو انصاف نہیں بنا ان کی خطہ کیا تھی دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہیبا فارو ہیبا فارو ایک چھوٹی سی بچی محسوم ایک گرام تک ایک گرام ایک گرام ایک چھوٹا سا گرام سٹون بھی اٹھا نہیں سکتے چھوٹی سی بچی وہ پیلٹ کا اس کو بھی اس کا شکار بنا دیا گیا تو کون سا جسٹس کون سی ڈگنیٹی آپ نے تو ہر ایک چیز کے اوپر تبگیے لگائے ہیں سب کو آپ نے لوگ ڈاؤن کیا اب آپ نے دیکھا حال حالی میں میں اس چیز سے میں نے کہا اس سے سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے یہ پیڈ سب کچھ ہے مگر اب آپ دیکھیں جب بھی آپ نے ریزسٹنس مومنٹ کے اوپر آتے ہیں تو ہمارا انٹرکیشن کیجئے ہمیں پوچھے کہ whatever you want but آپ نے کیا کہ آپ نے بزنس جو بزنس ٹائکونز بچارے کشمیری آپ نے ان کو پگڑا ان کو زلیل کروایا جو کشمیری سٹوڈنٹس ہیں ان کو زلیل کروایا آپ نے اس کے نتائج دیکھے دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ دو ہزار بارہ دو ہزار سولہ میں جب کشمیری بچیاں نکلی باہر تو پھر تو کشمیری کوئی ہے ہی نہیں ہماری تو پہچان ہی اب اب جو ہمارے پاس پہچان تھی وہ بھی ختم ہو گئی جی جی امیر بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں امیر بھائی شاید امیر بھائی سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں گے ڈاکٹر صاحب جی جی آفٹر تا ابرگیشن آف آرٹیکل 370 اس آفٹر آگست کے آفٹر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز تھی جیسے کہ ان سی پی ڈی پی پیپلز کانفرنس آہ جو سجال گینی لون صاحب کی ہے وہ ریلیونٹ رہیں گی کشمیری پولٹیکس میں کہیں نہ کہیں ایکچولی اب جو جتنی بھی مین سٹریم کشمیری کی پارٹییں تھیں وہ ار ریلیونٹ ہو گئی ہیں میرے خیال اس لیے کہ ٹوٹل کشمیری یوت نے اس کو اپنے ہاتھ کو لے لیا ہے ان کی سب کی ناکامی ہے کہ آج یوت آج ہر ماں ہر بچہ ہر ریاست جمہ کشمیر کر رہے ہیں اواللہ اس پالیسی سے اس ابرگریشن سے افیکٹیو ہوا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے جنرل کسی چیز سے کوئی ایک آدمی متاثر ہوتا ہے اس سے پوری ریاست جمہ کشمیر کا ہر بچہ بچہ متاثر ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو یہ جو تحریک ہے وہ ایک لیبریشن مومنٹ بن چکی ہے جس میں ریاست جمہ کشمیر کا بچہ بچہ شامل ہو چکی ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ باقی جو علداخ ہے کرگل ہے انچ ہے رجوری ہے اور جمہ والے بھی خاموش آواز اپنی شروع ہو چکی ہے اور یہ ہے کامیابی اس تاریخ کی اور یہی کامیابی جو ہے ان مین سٹریم پولٹیکل پارٹی کو فرق کر چکی ہے اپنی لیڈرشپ کی ضرورت ہے نوجوانوں کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ عورتیں بچے نوجوان اپنے ہاتھ میں اس کو یہ ہمیں ایک منظم پلانی کی ضرورت ہے ایسے دیکھیں اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی ان کو لیڈ کرنے والا نہیں ہے کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے وہ اپنی جانوں کے نظر آنا دیرنے کے لیے تیار اپنے کاروبار کے نظر آنا دیرنے کے لیے تیار اپنی بچوں کی تعلیم نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک مقصد کے لیے وہ ہے ازادی اور ازادی اور اس کے لیے سب کوئی نہیں اب ایسی صورت میں نہ عبدالللہ صاحب کی نہ محبوب مفتی صاحب کی یا کسی اور کی ان کو ضرورت ہے ان کو ایک نئے خون کی ضرورت ہے ایک نئے لوگوں کی ضرورت اور وہ جو ہے نا یہ لوگوں کے اندر سے ہی پیدا ہوگی باہر سے نہیں ہے دیکھیں مارا پیارا پاکستان جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہہ جی ہم سفارتی اخلاقی ہمیں چاہیے کوئی نہ کوئی تو ہمارے سفارتی اور اخلاقی کم اس کا بات کرے لیکن جو اصل جنگ ہے وہ کشمیری لڑنی ہے اور مجھے پاکستان کے بھئیوں سے ہاتھ بان کر یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارا راستہ نہ رو اندستان آپ کی سیاسی اخلاقی مدد سے نہیں جائے گا ازادی نہیں ملے گی ازادی کے لیے ہمیں اپنے راستے کھول لیں دو بس اتنی لڑیشپ پیدا ہوگی جو ازادی کی منزل کو قریب سے قریب تر لائے گی اور اس کے لیے ہم سب حاضر ہیں جہاں جہاں دنیا میں بغیرت ریاست جمہ کشمیر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی تاثب کے جہاں جہاں بھی غیرت کی ذرا بھی غیرت ہے وہ انسان ہے تو ریاست کی آگے بڑھے گا ہمیں اندوستان کی لیکن ہمیں اپنی ازادی پیار ہی ہے جی سر بلکل بشارت بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے بشارت بھائی ہلو ہلو بشارت بھائی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں بشارت بھائی ہلو ہلو شاید بشارت بھائی 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 ہمیں سن پا رہے ہیں ہم چلتے ہیں پیر زیادہ سویل بھائی کی طرف پیر زیادہ سویل بھائی ہلو جی جی ہلو آپ پیسے بات کروں سویل بھائی ہاں سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا سر یہ جو young educated youth دیکھا گیا ہے کہ دوہزار سولہ سے پہلے بھی دوہزار سولہ کے بعد اور زیادہ دیکھا گیا ہے کہ young educated youth جو ہیں وہ گھمز اٹھا رہی ہیں کشمیر میں جو انڈین ایڈیشیٹیو کشمیر ہیں آپ چونکہ وہاں سے آتے ہیں سر انڈین ایڈیشیٹیو کشمیر سے آتے ہیں تو آپ کے سب سے بڑا ریزن ہے آپ نے پولٹیکل سپیس کو ختم کیا ہے لوگ جب دیکھ رہے ہیں جو ان کا آپ دیکھیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس انسان کو جو گاندی جی کی راہ پہ چل رہا تھا اور ہر ایک چیز گاندی جی کے پاتھ پہ چل رہا تھا that's I need to mention here the name محمد یاسین ملک صاحب جو اس time chairman ہے JKLF but unfortunately آپ نے ان کے لئے پورے دروازے بن کے آپ نے گلانی صاحب کو دیکھا میروائی صاحب کو دیکھا ان کے جب لوگ ان کو کی طور پر دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک سب سے بڑی بات بتاتا ہوں کہ ہمیشہ سے انیان میڈیا میں ایک بات چلی ہے کہ ان کے گھر سے کوئی نہیں نکلا ان کے گھر سے کوئی نکلا جب آپ پڑھو گے تب ہی تو آپ کو پتہ چلے گا little knowledge is always dangerous thing جب آپ کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس پر discuss نہ کریں سب سے بڑی بات 2008 2009 2010 میں جب crisis اٹھے تو اس میں بانجا شہید ہو گیا یاسین ملک صاحب کا اور حال حال ہی میں جو سب سے بڑا دچکہ لگا تو that is the reason آج یہ لوگ اس پر بات نہیں کرتے ہیں اس time chairman صاحب ہے اشرف سہرائی صاحب حریت گوف کے تو ان کا بیٹا جوائن کرنے اور وہ بھی بہت پڑے لکھے بندے ہیں وہ لوگ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس کوئی political space نہیں ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے that is the reason the people جب آپ نے ہر ایک چیز کو آپ نے قدگن کیے ہیں آپ نے ان کے اوپر black laws کالے گوانین ان پر لگائے ہیں آپ صفحہ کے نام پر پی ایسے کے نام پر تو ایک بچہ جو انسان جو ہوتا ہے اس کی کچھ human rights ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے وہاں shield بنایا گیا ہے اس بچے کو جب جیب کے ساتھ اس کو باندھا گیا so آپ خود تصور کر سکتے ہیں ایک youth جو یہاں جو پڑا لکھا بندہ ہے اس کی کتنی qualities اس کی dignity کو challenge کیا جاتا ہے اس کی qualities کو پورا destroy کیا جاتا ہے in front of whole world but کوئی کوئی بات نہیں کہتا ہے تو اس کے بعد کوئی option ہی نہیں اس کے پاس رہتا ہے کہ وہ کیا کرے اس کے پاس last option ہی اس کے رہا تھا at least we said کہ وہ اپنے لیے کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ شہادت کی اس راہ پہ چلا جب وہ شہادت حاصل کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے تو اپنے لیے کامیاب ہو گیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں youth جا رہا ہے اور especially جب عوام کا support نہ ہو تو تب لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو کچھ چیزیں یہاں پہ share کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے funeral دیکھا ہوگا اشفاق مجید وانی رحمت علیہ علاقہ جو 90's میں شہید ہوئے جو حاجی گروپ کمانڈر تھے تو آپ دیکھیں لوگ کتنے آئے ان کے جنازے میں بیسے ہی آج ایک منظر دیکھا ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے تو وہ تو ہم نے pictures click نہیں کی جو میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے دیکھا برحانوانی جب شہید ہوا منانوانی جب شہید ہوا عیسیٰ فازلی جب شہید ہوا کتنے لوگ وہاں پہ کتنی gathering تھی لوگ نکلے اور سب سے بڑی بات میں یہاں پہ share کرنا چاہتا ہوں آپ کی مادیم سے جو یہ بات بہت ضروری ہے the most important thing is that جو پرانے حالات تھے کشمیر کے جو ہمارے ancestors آپ کو پتا ہوگا during 90s encounter جہاں پر بھی ہوتا تھا تو لوگ وہاں سے بھاگتے تھے تو اخلاف بارلا صاحب نے آج کہا کہ آج young generation کے جو تازہ خون ہے جو young blood ہے آج وہ they are ready to die they are ready to fight ہر ایک چیز کو وہ زور پہ لگا کر اس انسان کو بچانے جاتے ہیں جس کو ہندوستان کی میڈیا terrorists کہتے ہیں why they save him because they know for us he's a freedom fighter just like a bagat Singh just like a chandrshake آزاد so اشوا کلا آپ دیکھیں ان لوگوں نے بھی یہی چیزیں کی تھی اب یہ ہم اوف کرتے ہیں تو ہم اوف کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں کوئی چرچہ نہیں ہوتا for us they are freedom fighters but for us ان کے لیے تو ان کے لیے تو وہ دہشتگرد ہیں so ہر ایک انسان کی دو identities ہوتی ہے so مجھے لگتا ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اگر peaceful طریقے سے جیسے اخلاق صاحب نے کہا peaceful طریقہ تو ویسے ان نے ختم کر دیا ہے اگر مجھے لگتا ہے آنے والے جو future ہوگا آنے والے future میں اگر انہوں نے اس چیز پر دیان نہ دیا کہ کس طریقے سے یہ peacefulی طریقے سے solo کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے future generation کو جس طریقے سے ہم نے تین چار generations کو کھویا مجھے لگتا ہم اس future generation کو بھی اسی طریقے سے کھوئی بلکل سر آپ کے پاس آتے ہیں بشارت بھائی نے ہمیں یہاں join کیا ہے hello بشارت بھائی hello 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 بشارت بھائی ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں جی جی میں ہم سن رہا ہوں جی 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 آپ سے سوال کرنا چاہوں گا سر کہ what role does حریت کانفرنس have in کشمیر حریت کانفرنس جو ہے ایک فورم ہے بہت سارے political parties کا حریت کانفرنس کے نام سے تو ان کا کیا رول بنتا ہے کشمیر میں آپ کے نظر میں حریت کانفرنس پر کچھ لوگوں کا actually بات یہ تھی کہ یہ ایک گروپ بنایا گیا تھا کہ تاکہ کشمیر کے حوالے سے کچھ progress ہو سکے لیکن افسوسناک پہلو ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کشمیر میں پاہدے کے بجائے کوئی وہ target ہم achieve نہیں کر سکے جو ہونا چاہیے تھے جس طرح کہ اندستان سے حلاق کے لوگ جو ہے نا اب irrelevant ہو چکے ہیں اس میں عبداللہ ہے company ہے اور باقی لوگ اسی طرح اب یوت کے دیکھیں یہ ساری اس کے جیل میں ان کی instruction کوئی بھی نہیں لیکن اس کے بعد یوت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا عورتوں بچوں اور نوچون نے اپنے ہاتھ میں دیکھو اور اب یہ بھی irrelevant ہو گئے ہیں یہ پالیسی نہیں چلے گی دیکھیں آپ نے نیپولین کو اگر پڑا ہو تو اس نے ہنگری اور اسٹیلیا کی جو empire تھی اور اس کو ساتھ ایک چھوٹی سی فوج سے لڑا اس کی ٹیکٹس ملیٹری ٹیکٹس اگر پڑیں تو ہم نے ایک لاکھ سے زیادہ نوجوان چھہید کروایا تینتیس ہزار عورتوں کی بہرمتی کروائی بچوں کی آنکھیں کچھ بینائی ختم کروائی کیا اچیو کیا یہ لیڈیشپ نہیں ہوتی ہے سر لیڈیشپ وہ ہے کہ چھوٹے سے نقصان سے بڑی چیز اچیو کریں اور اس لیے یہ لوگ ناکام ہو چکے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب جو انٹرنیشنلی جو سیچوشن ڈیویلپ ہو چکی ہے دنیا ساری کی نظریں کشمیر پر ہیں انڈیا روئے پیٹے مودی جو مرضی کرے وہ جس کو مرضی جو جا کر بغل گیر ہو اس سے تبدیل نہیں تبدیلی نہیں آنے والی ہاں تبدیلی آ رہی کرے اندرستان کو ہمیں وہ سبق سکھا سکتے ہیں یہ قبرستان بن سکتا ایک لوگوں کے لیے جو حملہ ور ہے اور یہ جو ہے نا اگر آپ نے شکار کبھی کیا ہو نا جو جو ہوتی ہیں جن کو فاکتہ کہتے ہیں چھوٹی 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 ہوتی ہیں تو ہم پیلٹ گنز سے فائل کرتے ہیں جب وہ زیادہ گھٹھی ہوتی بلکل پیلٹ گنز تو انیملز پہ یوز ہوتی تھی لیکن ویسٹ میں تو پیلٹ گنز پہ بین لگائی ہوئے انیمل رائٹس گروپ جو ہیں وہ تو بلکل اس پر سراب آئی اتجاج ہوتے ہیں میں جو کہنا جا رہا ہوں یہ اندوستانی فوجی سپیس سے زیادہ ایک جگہ پر گھٹھے ہو چکے ہیں یہ فاختہ کی طرح وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے یہ میں کچھ یہاں پر تشدد کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہوگا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے سر دنیا آپ کی سر رہی ہے آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا اور یہ میرے خیال میں اب اس کا وہ اتنا نہیں رہا ہے کیونکہ لوگ اب سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس سے صرف اور صرف سیاست بیان بازی نرہ بازی سے نہیں اب پریکٹیکل کام کرنے کے وقت آگے جی سلام امید کرتے ہیں کہ پرانی اور نئی کیادت ہیں irrelevant ہو چکی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا ایک سلیوشن نکلے سر سن پا رہے ہیں آپ جی آپ سے جاننا چاہوں گا جو کشمیری سٹوڈنٹس ہیں جو انڈیا میں بہت سارے ریاستوں میں زیر تعلیم ہوتی ہے کیونکہ ریسنٹلی ان کا بڑا ایک ایشو ہوا تھا تو آپ سے جاننا چاہوں گا سر دیکھیں فیر فیر ریگارڈنگ وٹ فیر کس چیز سے وہ ڈرے بس اس چیز سے ڈرے اور سہمے ہوئے کہ جو ہمارے کشمیر میں جو حالات ہیں کیا ہمارے پیرنٹ سیف آپ نے دیکھا بلوکیڈ آف بلوکیڈ آف انٹرنیٹ سپیشلی مجھے اس بات پہ ہسی آرہی اور شرم بھی آرہی کہ ہندوستان کو اتنا تو سوچ نا چاہے تھا بیسیت ایک لڑکے کی حیثیت سے اگر ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو جیسے ہم کسی اور جگہ کام کر سکتے جیسے ہم کالیج میں ہوتے تو ہم کسی کا پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں پت ہم کسی کشمیری لڑکیاں آؤٹ آف سٹیٹ پڑ رہی ہیں تو چاہے ہم یہ نہیں مینشن کر سکتے چاہے مسلم ہو سکھ ہر کسی نے اس چیز کو کس سے پیس کی ہوگا سکتے سکتے ہم کشمیری میں کشمیری میں نہیں میں رہتا رہتا تھا کسی یاد کرے گی کچھ چیزیں ہوتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے تو اس چیز سے ان کو الگ رکھا گیا اور یہ سب سے مجھے لگتا یہ بہت بڑا تھپڑ ہوگا اس ڈیموکریسی پہ جسے لوگ ڈیموکریسی کہتے ہیں اور ہم کشمیری جو اسے دمگوٹنے والی کریسی کہتے ہیں کیونکہ یہ دمگوٹنے والی وہی رسی ہے جس سے شہید محمد مقبول بٹ رحمت اللہ کو فاسی دی جی سر ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی 5 آگست کا جو اپسوڈ ہوا ابرگیشن آف آرٹیکل 3 سیونٹی ڈاکٹر صاحب کیا جی ڈاکٹر صاحب جی جی یہ جو آرٹیکل 3 سیونٹی کو سکراب کیا گیا کیا یہ اکھند بھارت جو کہ RSS کی اکھند بھارت کی ایک ایڈی آلٹی ہیں کی پورا جو انڈیا ہے جس کو بھارت کہتے ہیں پاکستان جینڈ کے بنگلہ دیش اور افغانستان تو یہ جو اکھند بھارت وہ کہتے ہیں کیا یہ اس کے ڈیریکشن میں کوئی نظر آتا ہے آپ تردی بات یہ ہے کہ اسام جب موت آتی ہے بزار موتی سرکار یہ جو ایکٹ اس نے شروع کی ہیں یہ تو مجھے انسان کی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو مجھے نظر آ رہے ہے پہلی اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں اندستان جو برہمن ہیں وہ ٹوٹل جو ہے نا تقریبا پینت آریس کروڑ ہری جن پینتیس کرو تلیت کوئی پندرہ کروڑ سے زیادہ ہے سکھ دس کروڑ پہنچ چکے مسلمان بھی پچیس تیس کروڑ کے درمیان تو جب آپ ان ساری چیزوں کو ملاتے ہیں اندستان کو کس نے متید رکھا اندستان کبھی بھی متید ایک ملک نہیں رہا ہے پہلے تو مغل آئے اور انہوں نے کیپچر کر کے اس کو متید بنایا پھر بریٹش آئے انہوں نے اس کو متید رکھنے کے لیے دو قسم کا اندستان بنائی ایک بریٹش انڈیا اور ایک انڈین انڈیا جو بریٹش انڈیا تھا اس نے اپنے پاس رکھا جو انڈین انڈیا تھا وہ مہاراجوں کے ذریعے اس کو اپنے اس میں رکھا اس کے بعد جو گاندی نے نیرو نے اس کے لیوہ مولانا ازاد نے اور باقی ان سب لوگوں نے مل کر انڈستان کو ایک کمبائن انڈستان رکھنے میں بڑی کوشش کی ہے اور وہ کامیاب رہے ہیں لیکن اب کی جو سرکار ہے جو صرف اور میں اس کو برامنستان کہتا ہوں میں بھارت نہیں کہوں گا میں انڈیا نہیں کہوں گا یہ برامنستان ہے برامنستان زیادہ عرصت تک نہیں چل سکتا اور اس کی وجہ سے یہ تمام اب ریاست جمہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا کام یہ ایک اچھا پیغام یہ ہے پورے انڈستان کی دوسری ریاست کے اندر کہ یہ برامنستان جو ہے یہ برامن کا ملک نہیں رہ سکتا انڈیا اور اس نے اگر یہ پالیسی جاری اور ساری رہی یہ اندستان کے لئے تباہ کون پالیسی ہے ہم نہیں چاہتے کہ اندستان میں تباہی آئے ہم چاہتے ہیں پھولے پھولے پرسپرر رو ریجن کے لوگ سارے آمن سے رہے پاکستان بھی آمن سے رہے انڈیا بھی رہے اور ہمیں بھی آمن سے رہنے کی اجازت دی جائے اور آمن کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کی تبدیل ہو جائے یہ وہ ملک تھا جو کہ دنیا کا ٹونٹی سکس پرسنٹ جی جی پی اس ملک میں تھی جو جب یہ متجدہ ہندوستان دنیا کا مغلوں کے دور سے بریٹش نے آج یہ تبائی تبائی جس سے پہلے مغلوں کے دور میں مسلمانوں کے دور میں ٹونٹی فائی پرسن جو دولت ہی دنیا کی وہ ہندوستان میں تھی یہی وجہ تھی کہ یورپ کا بندہ یہ پرتگالی فرنچ جو آج ہمارے لوگ ڈوب کر مرتے ہیں یا امریکہ تک پہنچنے میں مرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ مرتے تھے بلکل آنے کے لئے بلکل سر اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور جس کی چہک نے بغت سنگھ جو بڑے ہی ودوان تھے بغت سنگھ جو آپ کو ساتھ سمندر پار پریٹیش کو کا ساتھ سمندر پار سے یہاں تک لے کے آئی ہیں بلکل بات یہ ہے کہ اندستان کی جو موجودہ فاشس سرکار ہے میں اندستان کے خلاف نہیں ہوں بھارت کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس فاشس آیڈیالوجی کے خلاف جو کہ اس خطے میں تبائل آئے گی اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اندستان کے اندر جو کانگریس ہے کمنیس پارٹی نے کھل کر کہا ہے ان کے ساتھ ہمارا کشمیریوں کے رابطے ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے کیس کو اچھی طرقے سے پلیڈ کر سکیں لیکن یہ سو 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 ہی ہے یہ سو اندستان کو دیس اندیگریٹ کر دی اور تباہی آئے گی جی سر بلکہ سو سو آپ سے میرا سوال ہے سر جو کہ نئے کشمیر کے نام سے جو ڈیبیٹ ہوئی تھی انڈین میڈیا پہ حالان کہ ہم ان کو ایمیڈ میڈیا کے نام سے بلائے تو غلط نہیں ہوگا چونکہ اپنے ہی انڈین میڈیا میں ہی اپنے ہی لوگ ان کو گودی میڈیا سے بلاتے ہیں یا مودی میڈیا سے بلاتے ہیں وہ جو میڈیا پہ نئے کشمیر کے نام سے جو ڈیبیٹ ہوئی تھی شاید آپ نے دیکھی ہوگی سر تو اس کے مطلب مجھے بتائیں آپ اس سے understand کیا جب اپریزنگ آرمی سٹرگل سٹارٹ ہوئی تو اکھوان سٹارٹ کیا اگن اس گائز وہاں پہ انڈین سیکیورٹی فورس نے اکھوان سٹارٹ کیا اس کے بعد میں ایک چیز بتاؤ میں مزیدار والی بات بتاتا ہوں میں ایک بندے کیا تو اس میں ایک بندے کا نام شاہد یوسف جو گریس سے جب میں نے ان کے ساتھ بات کی اور میں نے ان سے پوچھا کی کیا کیا آپ لوگ نے کیا آپ نے اپنے ضمیر کو بیجا ہے اور الحمدللہ اس میں ہم میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہم کہیں کامیاب ہو گئے اور لوگ نے accept کر لیا یہ شاہد یوسف صاحب چڑھ رہا ہوگا یہ بندے ہیں وہ لوگ تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے پھر مافی نامہ بات زائب تا مافی نامہ انہوں نے اپنے فیس بک پروفائل پر انہیں اپنی مافی مانگی اور انہیں کہا جو بھی وہ پروگرام تھا اس کے لیے مافی چاہتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس پہ سکرین پہ دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر ان کو لگا اس مینز کی اپنی ناثنگ 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 سو جب آپ کشمیریوں کو آپ ان کو ایک الگ طریقے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے وہ چاہیے سو جو ہوتے ہیں آپ پورا کلوز کریں آپ نے اگر پورا دیکھنا ہے تو آپ کشمیر آئیں اور پر دیکھیں وہاں پر ہو کیا رہا ہے یہ تھیوری پہ بات نہیں ہم کرتے ہم پر بات کرتے ہم نے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ جن کا کوئی اتا پتہ نہیں جب بتائیے آج تک آپ نے اتنے لوگوں کو مارا کیوں مور دن لاکھ مجھے لگتا ہے ملینز لوگ وہاں پر پریشان اس ایک لاکھ کی وجہ سے پورا ملک برباد ہو گیا ہے مارتے کن کو ان گریویارڈ ہیں یہ ماسک جو ریپ ان مڈر ہوگا یہ کیونکہ آپ لوگ نے ایسے ریز کیجئے مگر اس پہ تو یہ بات نہیں کریں گے بولیں کہ نہیں نہیں وہاں پہ تو کیونکہ ان کے پاس دو افشن ہے ایک تو مسلمان کو ہمیلیٹ کرنا اس کے بعد اس کو اس طریقے دنیا کے سامنے ریپریزن کر رہے ہیں جیسے پوری خطہ ہم نے دیکھ کشمیری پندیت میں چاہتا تھا وہ ایڈ ہو جائے یہاں پہ اس پروگرام میں بٹ انفورسنیٹلی وہاں پہ جو نیٹ کا پروبلم اس ٹائم انٹرنیٹ کا جو بلوکیڈ ہے ورنہ وہ بھی اس میں جائن کرتی وہ آپ کو پورا فلسفہ بتاتی ان کے ساتھ کیا ہوا جیسے آپ لوگ جاتے ہو جمہو جاتے سردیوں میں تو آپ چلے جائیں تو یہاں پہ کچھ حالات خراب ہونے والے ہیں اس کے مدن نظر آپ کو پورا کلئر کیا جائے گا یہ کشمیری پندیت کہہ رہی بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے ایمان کا سودہ کرتے ہیں بٹ جب ہم نے پرسنلی ان لوگوں سے بات کی میں نے جب پرسنلی بات کی میں نے کہا دیکھو بھئی آپ جمہو دلی والے کو دوخہ دے سکتے ہو آپ میرے ساتھ بات کرو کشمیر کس کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ جسٹس کسے کہتے ہیں ڈگنیٹی کسے کہتے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو یہ سو کالڈ مین سٹریم پارٹیز آپ کو کمنٹ کرتے ہیں سیلپ رول ایٹانمی وغیرہ وغیرہ تو یہ تو انہوں نے جب گلانی صاحب خود لڑے تھے جب محمد یوسف شاہ سعید ساتھ بھی ایسا ہو تو ایک کاز اس کے بعد یہ لوگوں کو جب سمجھ آگئی تو یہ لوگ وہاں سے کہہ رہے ہیں جی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسے بہت بڑی بھول ہو کر ہم نے اس گلزی کو ایکسیٹ کہتے ہیں امید کرتے ہیں پیرزادہ سہیل سر کہ آگے بھی جیسے آپ نے ان کو ایڈمیسٹریٹر کشمیر ہیں سر وہاں کے جو لوگ ہیں پاکستانی ایڈمیسٹریٹر کشمیر کے جو کشمیریز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں سر کیونکہ اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہیں کہ سر نوٹ ان بیٹر کنڈیشن ان دیر سو دی وانٹ جوائن انڈیا کیا یہ سچ ہیں ڈاکٹر ساپ انڈیا کین یو تینک کہ لوگ انڈیا کو جاننا چاہتے ہیں جو کہ سر نگر میں جو کچھ انہوں نے کیا مقبوز علاقے میں کہا اس کے بعد کوئی اکل کا اندہ یہ بات کر سکتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں اس خطے میں کیا چاہتے ہیں امروان کہ جو فارٹی سیون کے بعد ایک حکومت بنی تھی مہراجہ کی جان نشین حکومت ازاد ریاست مکشمی کی حکومت مظافر آباد اس کو بحال کیا جائے نمروان جو اور ریاست کا ایک حصہ جس کو گلگل بستان کہتے ہیں جو بہتر سال سے اس کو علادہ کر کے اس پر ایسے ظالمان اور کالے قانون نافذ کی سٹیٹ سبجیک ختم کیا اس کو بہار دیا جائے یونٹی حکومت بنائی جائے پاکستان سفارتی اخلاقی اگر مالی نہیں کرنا چاہتا ہے تو مال ہم پیدا کر لیں گے دنیا سے دو ٹو ملین کشمیری اور براٹ ہیں رہ رہ ہیں اور دو ارب ڈالر ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ساٹھ ستر ہزار ہماری لائٹ بستان کی ہے ہمارے پاس تقریباً اس سے زیادہ آزاد کشمیر کی جو رجمنٹ بٹالین سے ہمارے پاس اس خطے میں دو ڈائی لاکھ ریٹائر فس کلاس فائٹر موجود ہے ہم ہندوستان کو وہ چنے چھوائیں جو دنیا یاد رکھے گی لیکن افسوس ہے کہ ہمیں سپیس دیا جائے ڈپلومیٹکلی یہاں جب ہم بات تو کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اس کو تو ایک تھرٹ کے طور پر لیا جائے گا ایک دمکی کے طور پر لیا جائے گا کہ ہمارے پاس اتنے آرمی ہیں اتنی یہ ہیں اتنے ریٹائر ہمیں انڈیا کھا جائے گا حضم کر لے گا کیا سرنگر کو حضم کر سکا انڈیا چھوٹی سی ویلی کے اندر کو حضم کر سکا ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ایک وہ ریاستی حکومت کو بحال کیا جائے اور ہماری سفارتی اور جو بھی ہے مدد کی جائے اور کشمیر کو کشمیر کا جب بندہ میں جا کروں گا کشمیر کا رہنے والا نیٹیو کرے گا اور شاہ معمود قریش میں بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں پاکستان کے ساتھ صرف یہ سیاسی پرابلم قسم کا نقصان نہیں ہونے دیں گی اور نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ایسی بڑی وہاں پر پرابلم نہیں ہے چھوٹی چھوٹی پرابلم ہیں بڑی منیوٹ سی پرابلم ہیں جن کو حال کرنا ہے باقی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ چھوٹی پرابلم جو ہے سب سے جواب چاہیے مجھے جو ابھی مارج ہو رہی ہے مزافر آباد کی طرف سے جو پاکستان کشمیر ہیں وہاں کی طرف سے لوگ ابھی مارج کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھئے یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے لوگ جب آ رہے ہیں یہ آج نہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے نائنٹیز کے جورنگ امانولا خان صاحب کے انڈر کارڈر میں جب انہیں کوشش کی تھی تو تب بھی ہمیں باڈی بیگ سی میں نے کہا کشمیری کو ہر جب بھی ہم کوئی اچھا فیصلہ اٹھاتے ہیں کشمیری ہیں وہ حق وہ وارث ہے اس قوم کے تو یہ چاہتے ہیں وہ ہماری شہرق ہے سو اس بات کو سمجھیں آپ اگر آپ کیونکہ ایسے بہت سارے میرے خود بھی جو میرے انلاز ہیں اور میرے کازن ہے مگر جب ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا ہے تو کیسے یہ بات ہو سکتی آپ نے ہر ایک چیز پر روک لگا کے رکھ اور کل اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کشمیری کشمیریوں کا حق ہے کیونکہ کشمیری ہی ہے جو اس سائیڈ میں بھی ظلم کے شکار ہیں اگر لوگوں کو لائن آف کنٹرول جانے دیا جائے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خون خراب ہوگا سر تو کون کرے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جس نے کشمیر کو برباد کیا اس بات کو آپ سمجھیں یہ وہی ہے جنہوں نے ہماری بہنوں کے ساتھ اسمت ریزی کی اب اور کتنا خون یہ لوگ چاہتے میں کہتا ہوں ہمیں یہ خونی لکیر توڑ چاہیے دیکھئے اس ٹائم ہر ایک انسان سویا ہوا ہے آج اگر لوگ جاگیں گے نہیں آج اسی دن ہوئے ہمیں ماں باپ کا پتہ نہیں ہمیں بائی بہن کا پتہ نہیں جو بچے باہر پڑ رہے ہیں میں لڑکیوں کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں تو آپ اس چیز پر کیسے دم گوٹنے والی رسی پہ آپ کتنا بروسہ کروگے آج تو ان کے اپنے بندوں نے جو اپکمی دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو ہمارے بندے جن کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے جو نئے کشمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے جو نئے لیڈرشپ اس چیز میں اٹھنے والی تھی یعنی کی ریگارڈن شاہ فیصل میں آپ چھوٹی سی اگزیمپل دوں گا شاہ فیصل کو ایک زمانے میں کس طریقے سے ریپریزن کر رہے ہیں کیا آپ کا ہیرو شاہ فیصل ہے یا برہانوانی ہے اس پہ آپ تھوڑا سا زہن لگائیں اور سوچیں اس ٹائم یہ مجھے بہائین باز یا بہائی 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 کیا رہا ہے مطلب ہر ایک فضل کو ختم کیا رہا ہے اور اب یہ کشمیری جو وہاں اس پار ہمارے بائی ہیں کیونکہ میں آپ کو پہلی کہہ چکا ہوں ایک بائی کسی اور ایک بائی کا جو اس کا سگا بائی ہو کیونکہ میرا میرا یہ دلی بات ہے جو میں آج آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ان کا رشتہ جو ہے وہ خون کا رشتہ ہے بلڈ ریلیشن آج ان کا خون تڑپ رہا ہے اس پار کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے یہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اس حد تک جا چکے ہیں انہوں نے نائنٹیز کی پھر سے وہ کوشش کی جو امان اللہ خان صاحب نے کی تھی آج اس بار انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے چاہے کیونکہ ان کا بھی کوئی فیصلہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فائٹ جو فیصل وہاں پر ہے خوف آپ نے دیکھ جہاں پر انکاؤنٹر ہوتے ہیں پہلے زمانے میں جو ہمارے انسیسٹر تھے جو ہمارے اجواز تھے وہ باغتے تھے ان انکاؤنٹر سے مگر آج دیکھیں آج وہ خوف زدہ کون ہے آج خوف زدہ کوئی نہیں ہے ایوی سنگل کشمیری اس اس کشمیر میں بھی سوچ رہے کہ ہم تیار ہیں لڑنے کے لئے ہم برنے کے لئے تیار ہیں مگر ہم اپنے سر کو چکنے نہیں دیں اور یہ کشمیری نے ہمیشہ جی وقت کی کمی کی وجہ سے مذہر کے ساتھ جی پہلی بات یو این نو ہمیں رائٹ دیتی ہے جو بنائی گئی دو ملکوں کے دن یہ دو کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے اور یو این نو کی قرار داتیں ہمیں حق دیتی ہے کہ ہم آر پار بھی جائیں یہ ہمیں انٹرنیشنل لا نمبر ٹو جو بات کر رہی ہے تاریخ ازادی کے لئے دیکھیں ازادی کی تاریخ نمبر ٹو نمبر جو جو آتی ہے اس میں آپ کی فائننس آتی ہے اور نمبر فور آخر میں جب کوئی چارانہ چلے تو آپ اسکری راستے اختیار کرنے پڑیں گے یہ چار اس وقت جو ہے دیپلمیٹک کام ہو رہا ہے اس وقت جو ہے نا پولٹیکل کام ہو رہا ہے اور دو ٹانگیں جو ہے نا اس کی ازادی کی وہ ابھی بند ہیں ان کو ہمیں جگھانا پڑے گا فانینشل اور اسکری یہ دو چیزیں جگھانی پڑے گی اور ہمیں جو ہے اس سلسلے میں یہ دنیا حق منتی ہے ہمارا کہ جہاں ظلم ازیادتی ہو ان کو حق ہے اپنی ازادی کی جنگ لگنے اور امید بور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران سگیر کشمیر کی حالات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے میں اجازت لینا چاہوں گا ڈاکٹر اقلاق برڑار صاحب سے پیرزادہ سحیل شاوکہ صاحب سے امیر بھائی سے ان سے ہم رابطہ کٹ گیا لیکن ان سے بھی شکریہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دے گئے تو اس کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں آخر ہمارے پاس ہم اپنی بات کرے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے کیمرہ نہیں بڑے نیوز رومز نہیں شاید بڑے بڑے جنرل لشتوں کی فوج نہیں جو سج کو جھوٹ اور جھوٹ کو سج کر دے اس سے ہمیں امید ہے کہ آپ اس آواز کو آگے بڑھائیں گے حق کی آواز کو جو کشمیر کی آواز ہیں اور یہ آواز ہیں نہ پاکستان کے عوام کے خلاف نہ ہندوستان کے عوام کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام ترکی کرے ہندوستان کا گریب برپیٹ کھانا کھائے پاکستان کا گریب برپیٹ کھانا کھائے ہم چاہتے ہیں دونوں ملک ترکی کرے لیکن ہم بہت بھی جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی ترکی تب ہم ممکن ہے جب مسئلہ کشمیر اسے حل کیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ملک دونوں ملکوں کی سربراہان گورنمنٹ اجاز آرین شکریہ